نیشنل نیوز فنڈنگ جو کہ بڑھا دی ہے جس کی ویہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور اس وقت بہت سے یہاں پر لوگ اس ویہ سے جمع ہوئے ہیں کہ وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچوں کی فیسے زیادہ دے یا جو نہ ابھی فیسے ایکسٹا پے کر سکے دوستو جب انگریز اس ملک میں تھے انگریزوں نے یہاں پر کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کو فری ایجوکیشن دی جائے اور یہاں پر لوگوں نے ایجوکیشن بلی بھی آج وہ ہی ایجوکیٹرز وہ ہی لوگ ایجوکیشن ان سے فری لے کے اس ایجوکیشن کو اپنا بزنس سمجھ رہے ہیں اس کو بزنس بنا لیا ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر سال ہم سے نہ فنڈ لیتے ہیں جو بچے سکول میں ہیں یا جو بچے نیوڈ مشن ہوتے ہیں ان سے فنڈ لیا جاتا ہے ہمیں بتایا جے وہ فنڈ کدھر جاتا ہے یہ کوسٹن میں نے ان کے بورڈ سے کیا تھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا تھا ہر سال ایک بچے سے ہزار پیہ اب جو پندرہ سور پیہ کر دیا وہ فن ہائی گندی ہے بچوں کو واش روم نہیں جانے دیا جاتا بچوں کے لیے پانی ساف کا سسٹم نہیں ہے اب بھی ہمارے گروپ کے بعد تھوڑی سی چینجنگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بے سود اس لیے جائے گی کہ انہوں نے کہا جی ہم کوالیفائیڈ سٹاف لائیں گے کوالیفائیڈ سٹاف کی اگر ہم آپ کو ہسٹری دکھانے شروع کریں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اب یہ ایک مشنریت آ رہے ہیں اس کو بزنس کیوں بنا رہے ہیں یہ جو ہمارے فارڈنر فادرز تھے یہ پوری ک کالونی انہوں نے ہمیں دی تھی لوگوں کو تھوڑی تھوڑی پرائزز پر دی تھی کہ ہمارے کرسچن لوگوں کی ایک عبادی بن سکے اور یہ سکول بنائے گئے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا سکے اور سب سے ضروری جو چیز تھی وہ تھی مذہبی تعلیم اب مذہبی تعلیم کا تو کانسپٹ نہیں ہے ان کے پاس مذہبی تعلیم کو تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے اور اگلی بات آگئی کہ ہمارے مشنری ادارے اب مشنری ادارے بھی ہمارے بزنس پہ آگئے ہیں ہم اب یہ بزنس کر رہے ہیں کہ جس سے جتنا لوٹ سکتے ہیں اب کتنی مجھے بتائیں کتنے لوگ تھے ہم نے تو صرف یہ بھی ان کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے گروپ میں جتنے پیرنٹس ہیں ان کے بچوں کو آپ ریلیو دے دیں اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے تو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے ہم ادارے کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے لیکن جتنے لوگ اگر یہاں پہ نہیں مطلب ہمارے ساتھ گروپ میں ہے آپ ان کو ریلیو دے دیں کچھ پرسن آپ ڈسکاؤنٹ دے نہیں جی آپ اپلیکیشن دے ہم دیکھیں گے ہم کیٹاگری کے ساتھ سے دیکھیں گے اب کیٹاگری کیا مجھے نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو تو ایسے ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا آپ فارم دے دیتے ہیں چھ مہینے اب جو ڈسکاؤنٹ دینا ہے وہ بھی سن لیں اپریل میں کلاس سٹارٹ ہوں گی جون میں جا کے آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے جون کے بعد آ جائیں گی تین ماہ کے چھوٹیاں وہ چھوٹیاں ڈسکاؤنٹ میں چل جائیں گے اس کے بعد تین ماہ کے بعد پیپر ہو جائ کہ یہ آپ کو چھے ماہ کا ڈسکاؤنٹ مل گیا یہ آپ کے مشنری ادارے نے آپ کو دیا ہم بات کریں تو ہمیں سننے میں پتہ کیا آتا ہے جی آپ مشنری ادارے کو بدنام کر رہے ہیں آپ مشنری ادارے کے خلاف ہیں یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی اور خاص طور پر انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا کہ جی سیال فیملی جو ہے وہ مشنری ادارے کو بدنام کر رہی ہے اور مشنری ادارہ اتنے لوگوں کو جو زلیل کر رہا ہے اور ان سے پیسے کمارہ ہے اگر ہم بولیں تو ہم بدنام کرتے ہیں یہ کھائیں تو یہ ٹھیک کرتے ہیں نمانزور سیز پہDadفا نمانزور نمانزور اکسرافی سے باعت کرو اکسرافی سے باعت کرو اکسرافی سے اکسرافی سے اکسرافی سے خرر گندہ گرٹی یہ ہمارے ساتھ ایک بہن ہے ان کے تین بچے پڑھتے ہیں یہاں پر اور وہ بھی بہن کافی پریشان ہے اس چیز سے کہ فیس بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی جی بہن آپ اس بارے میں کیا کریں گے جو فیس انہوں نے بغیر بتائے اتنی زیادہ بڑھا دی ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیس بچوں کے کام کی جائے تاکہ سب کے لیے ایزی ہو بچوں کی فیسے پوری کریں کہ دوسرے کاموں کو پورا کریں یہ میشنری ادارے ہیں لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ جو نا فیسے اپنے بچوں ادھر سکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیسے میں فیسوں میں ان کو جو نا کافی کم ہی کرے مسیح میں آپ کو اسلام میں بھی فیس کے لیے آئی ہوں اب فیسے ہم لوگ کہاں سے دیں اتنی فیسے ہیں اور گھر کو پورا کریں گھر کے اتنے اکھرا جاتے ہیں آپ تو بجلی کے بھی اتنے اتنے آتے ہیں تو ہم فیسے بائیس سو روپیہ کدھر سے دیں گے ابھی تو ایک بچہ ہے دوسرا بچہ بھی آئے گا تو اس کو بھی کہاں سے دیں گے تو آپ کی برائے مہربانی ان کو تو سب کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ہم قریب لوگوں کے لیے تو پلیس آواز اٹھائیں ہمارے لیے بولے تو صحیح اگر آپ نہیں ہمارے احساس کریں گے تو کون کرے گا تو برائے مہربانی فیسوں کو کم کیجئے گا بینے ان کے بھی بچے یہاں پر بڑھتے ہیں یہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے الپین آپ کیا کہیں گے انہوں نے فیس اتنے بڑھای ہیں فیس اتنی بڑھائی تین تین بچے اتنی زیادہ ایک دم ان کے负ز بڑھائد ہے بنا فانڈ فیسے ہے جنوبانی فالان اتنے زیادہ کارجہ میںٹیں ہم اتینا فورڈ نہیں کر سکتے تین بچے ہیں کیسے فوڑ کرے سہرین کام میں کیسے کرے اتنا زیادہ ہم نہیں اتنا کر سکتے گے بہت زیادہ کر دیا انہوں کو چاہیے کم کرنا فیس میں سب کو بہن بھائیوں کو سلاحاں میرے طرف سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا میاں کے علاق مانے والا ہم تین بچے میرے تو یہ فیس کم ہونے چاہیے بیپر منی اتنی ہے بھائی میرا میاں کمانا کار بھی رینڈتے ہیں فیس کم ایک کے وقت پھرے بھائی آپ کے 3 دانے پڑھیں پڑھ ہیں لیکن سو دن بیday زیادہ ہی کم کی جائے کم از کم جو پچھلے سال والی فیس تھی وہی فیس کو کنٹینیو رکھے ہم لوگ پیپر منی دھائی سو روپیہ لیتے تھے اب پانسو روپیہ کر دیا انہوں نے تو وہ کہاں سے ہم سارے کریں اب یہ چھتیاں ہونے ہیں تو انہوں نے پھر پانسو مانگنا زار زار تو وہ کہاں سے ہم پورا کریں گے چھتیاں کا دائری کے یہ پیسے چھے سو لیتے ہیں مجھے دیتے ہی نہیں پورا پورا سال نہیں دیتے ہیں دو ہی نے بزرگینوں نے بھی تکنی دینی ہے ڈائری ہے کھانے پہ لگ جاتا ہے خانے پہ لگ جاتا ہے مسالیں وغیرہ بھی پورا کرے تو کہاں پہ بات جاتی ہے پہلے تو مسیح میں سب کو اسلام میری طرف سے یہ جو جد و جد ہیں ہماری ہمارے جو قوم ہے جو مسیح قوم ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے ہی پس تھا حلیقہ سے کیا رہا ہے معاشی اللہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے تو جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ہمارے پہ یہ بیجا بورٹ ڈال ہے فیسو کی مد میں سروی ایکسٹر انہوں نے سلانہ فنڈ ڈالے ہیں اور پیپر منی اور ہم لوگ ایک پورے بیس دن سے بیس دن سے پچیس دن سے ہم کنٹینیو ہیں ان سے مزاقرہ چاہ رہے ہیں کہ مزاقرات ہمارے ہوں ہمیں یہ ریلیو دیا جائے لیکن ہم ہر فورم پہ گئے ہیں ہم نے ہر جگہ پہ جا کے حق کوشش کیا کہ ہمیں حق دیا جائے لیکن ہمیں حق نہیں دیا گیا آخر کار ہمیں احتجاج کا پورا من احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا ہے تو ہم ہمارا پور زور اپیل ہے اکام بالا پہ اور یہ بورڈ منجمنٹ جو ایڈیوکیشن کیتلک بورڈ منجمنٹ ہے ہماری ان سے پور زور اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ ہم پہ رحم کیا جائے ہمارے جائز جو آئینی اور ہمارا حق ہے کہ ہمارے مطالبت پورے کی جائیں اور کوشش کریں کہ ادھر دیکھیں آکے لوگوں کے لوگوں کے کیا حلات ہے آپ دیکھیں آپ کی قوم کا کیا حلات ہے آپ کی قوم پسی ہوئی ہے لیکن آپ خدارہ کچھ رحم کرے ہم پہ آکے خدارہ ہم پہ رحم کریں بہت شکریہ اچھا میرا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہ جو بچوں کا فیس کارڈ ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم سے ڈائری چارجز لے رہے ہیں اور ڈائری ہیں ابھی دو مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک بچوں کو نہیں ملی اور 500 چارجز لے رہے ہیں جبکہ وہ ہی ڈائری باہر سے 150 کی مل رہی ہے اور یہ ہم سے 500 چارج کر رہے ہیں اور اس کے بعد میرا بیٹا ہے دو سال ہو گئے ہیں سکول میں وہ آ رہا ہے اور دو سال سے وہ فیس کارڈ میں 100 روپیز آئی ڈی گارڈ کے چارج کیے جا رہے ہیں جبکہ ابھی آپ اسکول کا بچہ دیکھیں ٹھیک ہے کسی ایک بچے کے بھی گلے میں میں نے کوئی آئی ڈی گارڈ نہیں دیکھا ٹھیک ہے نہ کوئی بیچ نہ کوئی آئی ڈی گارڈ اور وہ اگر 3000 بچہ اسکول کا ہے تو اس کو 100 سے ملٹیپلائے کریں تو آپ دیکھیں بات کہاں پہ جاتی ہے اور کل بھی میری پرنسپل صاحب سے بات ہوئی ہے اسی بارے میں کہ سر ابھی تک ڈائری نہیں ملی وہ جی مونوگرام بن رہا ہے اب مجھے بتائیں میں نے ویب ڈیزائننگ کا کام کیا مجھے بتائیں کیسا مونوگرام چاہیے میں بنا کے دیتا مونوگرام ان کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ جی چھٹیوں سے پہلے مل جائیں گی پھر میں نے ان کو یہ بولا ہے میں نے کہا سر آپ ایسا کریں کہ یہ ابھی آپ ڈائری اب رہ نہیں دیں کیونکہ دو مہینے ویسے گزر گئے ہیں اب دو مہینے کی چھٹی آگئی آدھا سال بچوں کا ویسے چلا گیا ہے تو بہتر ہے کہ اب یہی جو ڈائری ہے یہ اب آپ ہمیں دیں اگلے سال ٹھیک ہے پیسے تو آپ نے ہم سے لے لی ہوئے ہیں تو بہتر ہے ہمیں پتا ہو کہ اب یہ اس ڈائری پہ کام بچوں نے اگلے سال کرنا اس سال تو وہ نام ہی رہے ہیں ہم لوگ کے ڈائری ملے گی بچوں کو خداونی اسمسی کے عظیم با برکت نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی ایجوکیشن کے لیے جو ہمارے ساتھ اور بہت سارے ہمارے مزدور بین بھائی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی فیز جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو ریلیو دیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈبل بلکہ ٹرپل جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے چارج کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ مسلم کمیونٹی اور غیر جو مسیحی لوگ تھے وہ کرسٹین سکولوں کے اندر آتے تھے کہ ہم وہاں سے تعلیم حاصل کریں کیونکہ وہاں پہ جو اویرنیس ہے وہاں پہ جو ایڈیوکیشن ہے وہ بس بڑی زبردستی جاتی ہے لیکن آج یہ وقت بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کریں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگ جتنے بھی پیرنٹس آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بڑے ہی پور امن لوگ ہیں کیونکہ یہ مسیح سے محبت کرتے ہیں اور مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ہم نہ کسی سے زیادتی کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ایک کٹھا ہونا تھا وہ بھی یہی مقصد تھا کہ ہم پور امن طریقے سے اپنے جو باتیں ہیں جو اپنی ان تک پنچا سکیں تاکہ اس کا کوئی صدباب کیا جائے سکے یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے کہ بچوں کو اور پیرنٹس کو بتائے بھی نہ فیسیں بھی زیادہ کر دینا پھر پرویڈیٹ فانڈ کو زیادہ کر دینا اس چیز کو ڈائری میں نے بھی پرنسپل کو خود ملا ہوں کیونکہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ پڑتا ہے بیٹی بھی پڑتی ہے تو ان کا موقف یہ تھا کہ جی مہگائی بہت زیادہ بڑھ گی ہے جس کی وجہ سے ایک گٹر جو صاف کرنے والا وہ پہلے وان تھوزن لیتا تھا اب وہ پندرہ سو لے رہا ہے میں نے کہا جی پندرہ سو لے رہا ہے میرے بیٹے نے پندرہ سو آپ کو پرویڈیٹ فانڈ دیا تو کیا وہ میرے ہی بیٹے کی وہ اس چیز سے یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے اور سارے پیرنٹس جو ہیں سارے بچے جو ہیں وہ اتنے پیسے آپ لے رہے ہیں تو کیا اس چیز کے لیے کبھی اور ایون دیٹ کہ انہوں نے مجھے ایک ایک جو پیریڈ ہے اس کا بھی حساب کر کے گنانا شروع کر دیا جی ایک پیریڈ آپ کے بچے کو اتنے پیسوں کا مل رہا ہے وہ یعنی کہ جو لولی پوپ عام طور پر جو دیے جاتے ہیں وہ ہی چیزیں کہیں گئی ہم اس چیز سے ایگری نہیں ہیں اور ہمارا کسی کو نانقصان دینے کا مقصد ہے ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہمارے بچوں کو جو رائٹ ہے ایجوکیشن کے حوالہ سے جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں اور ان لوگوں کو رلیف دیا جائے جو نہیں پی کر سکتے اور ان کو ایزی کیا جائے تین بچے ہیں تو میں یہ کہتے ہوں کہ یہ فرم بھی کم ہونا چاہیے اور فیس بھی کم ہونا چاہیے ہم لوگ اتنی نہیں فورٹ کر سکتے دو دو لوگ مانے والے ہوں تو پھر بھی نہیں کر سکتے فورٹ تو ہم تو کہ میرا میاں کمانے والا ہے دیکھیں آج کل جو نا پاکستان میں ایک غریب بندے کے حالات جو حالات سے مقابلہ کرنا یا اس وقت اپنے خرچیں اپنے گھر کو سنبھالنا بلز دینا بہت زیادہ اس وقت مشکل ہے اوپر سے فیسو کی کوئی بھی چیز جو چینی آٹا دالے وہ بڑھتی ہیں تو وہ مجبورا ہم لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ سکولز میں بھی اتنے بڑے لیول پر فیس بڑھنا یہ انتہائی غلط ہے کل جو میرا بیٹا مسکول آئے نا بچے تو وہ گھر گیا تو میں نے ٹیچر سے بولا کہ یہ کیوں گھر گیا ہے آپ کا کام اس کا دھیان رکھنا اور ان کو صرف یہ تھا کہ ہمیں نمبرز دے دے تاکہ ہم آپ سے کونٹیکٹ میرے انہیں بچوں کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ بھی پیرنٹس ہیں ان کے بھی بچے کہیں پڑتی ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کر رہے ہیں جتنی آپ نے مانگیا ہے تو وہ بھی نہیں کم کر رہے ہیں پھر بچوں کا بھی نہیں دھیان رکھتے ہیں کسی چیز میں کچھ نہیں ہے پرنسپل میرے پاس کھڑے ہیں میں نے ان کو بولا ہے وہ ایسے تھا جیسے بوت کھڑا ہوا میرے پاس کہتا جی ٹیچر کو بولے میں نے کہا ٹیچر کو میں کیا بولوں تو وہ ایک بار جب میں نے سلیبس لیا تو میرے پیسے مطلب زادہ ان کے پاس چلے گئے تو مجھے کہتے ہیں میں واپس نہیں دوں گا میں نے کہا چلے میری طرف سے سکول کو مل گئے آگے سے مجھے کہتے ٹھیک ہے میں نے کہا بہت بے شرمی تھی میں نے ایسے ہی بولا تو چاہیے تو یہ پرنسپل کو چاہیے کہ اپنے سب سٹاف کو سمجھائے کہ کس طرح پیرنس کے ساتھ چلنا ہے فیسے بھی بڑھائی ہوئی ہیں اور کچھ طریقہ کار نہیں ہے پیپر منی بھی بڑھا دی اور لے بھی لی ہے اور پیپر ہوئے بھی نہیں ہے تو پلیس پرنسپل کو سپیشلی سمجھایا اس کے دماغ کل آج کروایا میں سر اپنا بیٹا داخل کرانے آیا سکول میں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ فرانسکل چلے جائے ادھر بھیجا ادھر چلے جائے پھر میرے چکل لگواتے رہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پرنسپل کے پاس جائے پرنسپل ساکھ کے پاسگار میں نے کہا سر یہ بچے کے ایک سین کرنے میرا بیٹا داخل ہو جائے گا آپ کے سکول میں وہ کہہ رہے جی آپ ایسا کریں اکانٹر کے پاس جائے میں اس کے پاس گیا اس کو کہہ اس کو کہہ وہ کہہ رہے میں نے نہیں کرنے جا اس کو ایسے بتا دے جا کے میں نے جا کے اس کو سر بتایا کہ میں نے نیا آیا ہوں میں کہا سر جی یہ ہے کہ میں نے چکر لواندے رہے میں اس کے بعد دوسرے سکول اس نے اتنی رسپیکٹ کی سر نے ایک منٹ بھی نہیں لگا بچے کو داخل کی ہے یعنی اتنا بچوں کر لارے اندر اس سے ڈی پی سکول آرے اچھے ہے جن کے بچے آجی 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 کوئی تمیز اس کو چینج کریں اینا سکول اینا بجنس منا لیا آجی گروپ بام گری بوکس سا آجی اچھے ایک تو پیسے لیتے آپ سے بات تمیزی کارتے ہیں کاؤنٹر کو چینج کریں آجی لیڈ فیس پی پچاس پی زرمان لگا آجی دو دن اوپر داس طریق تو دو دن ہم مسیحوں کو اچھی ایڈوکیشن فری میں مل سکے سستی مل سکے تو اتنی ایڈوکیشن مہنگی ہے اور ہم افورڈ نہیں کر پا رہے اور ہمارے اگر دوسرے سکول میں آپ دیکھیں تو مسلم لوگ بڑے خوش ہوتے ہمارے سکول وں بچوں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے مین چیز جو ہے ان لوگوں نے فیسوں پر پیسے بڑھا دیئے وہ اتنی زیادہ بڑھا دیئے کہ ایک بندے ایک عام بندے کی پاکٹ وہ جازت نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ہم لوگ سب یہاں پر کٹھے ہوئے یہ گروپ بن ہے تاکہ یہ لوگوں کو ہم لوگ جو ویرنس دے رہے ہیں کہ اپنی فیسے کم کرنی چاہیے اب سب سے مین چیز ہمیں ایک چیز کا ان کو دینا چاہیے جواب کہ جو یہ ہر سال میں ہم لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں وہ فنڈ کہاں جاتا ہے یہ دوسری بات مجھے یہ بتا دیا جائے ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو آپ لوگ ڈائری کی پیمنٹ لے رہے ہیں باہر جہاں پہ ڈیڑھ سو روپے کی ڈائری مل رہی ہے آپ لوگ کس چیز کا تین سو لے رہے ہیں کس چیز چیز دو سو تین سو کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں چیز سو روپے آپ لوگ نے پانچ سو پیپر منی جب سے یہ سکول سٹارڈ ہوا ہے پیپر منی کی ایک پیج ایک پینسل ایک ربر ہم لوگ اپنی پاکٹ سے لے کے بچوں کو دیتے ہیں کس چیز کے پیپر منی مانگتے ہیں جتنی فیس ہے اتنا فنڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد پیپر منی جو پہلے ٹو فیفٹی تھی اس کو فائیون کر دیا ہے کہاں جا رہے ہیں ہمارے پیسے اب جب سے ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حق کے لئے کھڑے ہوں گے اب انہوں نے سکول کی بہتری کی طرف آنے انٹی لگوانی شروع کر دی ہیں فرش کو صحیح کروانا شروع کر دی ہے باتروم صحیح کروانا شروع کر دی ہے اور ہماری باتوں پر عمل نہیں کیا جا رہے جو مین چیزیں ہیں فیسے کم کرنی چاہیے ان کے اوپر نہیں آرہے ان کا سٹاف عملہ اتنا بتمیز ہے ان کا جو کیشئر ہے جو پیسے لینے وہ لیڈیز کے ساتھ اتنی بتمیزی کرتا ہے کہ کارڈ آگے پھینگ دیتا ہے چینج نہیں ہے جی یہ واپس لے جو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہماری مائے بہنے ہیں اگر ہماری مائے بہنوں کے ساتھ اس طرح یہ بتمیزی کرے گا تو ہم بلکل ہم بھی بتمیزی پہ اتر سکتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پورو عمر اتجاج کریں ہم کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنا چاہ رہے اگر یہ ہمارے مطالبے پورے کرتے ہیں فیسے کم کرتے ہیں اور فرنڈ کو ختم کرتے ہیں اور پیپر پنی کو کم کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لازمی پڑھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہیں پڑھیں ہم اپنی مسیحی تلیم جو ان اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے اگر مسلمان سکول میں چلے جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کرسچن بچے ہمارے سکول میں آ رہے ہیں اسمین کے ہمارا دارہ نہ اہل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان سکول میں داخل کرائیں جی ابھی آپ نے سارا یہ احتجاز دیکھا ہم لوگ صبح سات بجے سے یہاں پر موجود ہیں ابھی گیارہ بج گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے جو پیرنٹس کے لیے یہ دروازہ سینٹ فرانسسکن سکول کا دروازہ نہیں کھولا گیا جیسا کہ چھوٹی کا ٹائم ہوا ہے تو انہوں نے دوسرے گیٹ سے بچوں کو باہر رکالنا شروع کیا لیکن فیز کے معاملے میں اور فنڈنگ کے معاملے میں وائلدن سے بلکل انہوں نے بات نہیں کی یعنی کہ وہ سکول والے جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہے اور یہاں پر جو بہن بھائی موجود ہیں وہ بہنیں وہ بھائی جن کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس فیصلے پر اٹل ہیں کہ ہم زیادہ فیصے نہیں دیں گے دوبارہ کل جو دوبارہ اس احتجاج کی کال دی گئی ہے تو میں اب مجھے اور میرے کیمرہ میں تاریخ پیارہ کو اجازت دیجئے گا